ملتان میٹرو بس پروجیکٹ تجربہ کار انجینئرز ایک میٹر ہی کھا گئے بیانک صورتحال یہ ہے کہ محالف سمت سے آنے والی بسیں کراس ہی نہیں کر سکتی ملتان میٹرو بس پروجیکٹ میں انجینئرز کی تاریخی غلطی سامنے آگئی ہے سب سے بڑی خبر آپ کو دے رہے ہیں تہل کا ٹی وی پر ملتان میٹرو بس پروجیکٹ کے اٹھانہ کلومیٹر ٹرائک کے لیے دس میٹر چڑھائے مختص لیکن تجربہ کار انجینئرز ایک میٹر ہی کھا گئے انجینئرز کے بیانک ترین نقص کی نشاندہ ہی ہو گئی اس خوالے سے ہمارے ساتھ پون لائن پر موجود ہیں صحافی ملک عظم ملتان سے جی ملک عظم تفصیلات بتائیے گا میٹرو بس پروجیکٹ ملتان کی صورتحال کچھ اس طرح ہے بہودین زکریہ انسٹری سے چوک کمارہ والا تک ساڑھے اٹھارہ کلومیٹر طویل ٹریک کی چڑھائی دس میٹر مقرر کی گئی تھی ایلیویٹڈ فلائی اوور اور زمینی ٹریک پر چڑھائی ایک جیسی مقتص کی گئی لیکن زمینی حقیقت اس ایک خوفناک حقیقت کی تصدیق کرتے نظر آتے ہیں ساڑھے بارہ کلومیٹر طویل ٹریک ساڑھے بارہ کلومیٹر طویل فلائی اوور اور چھے کلومیٹر زمینی ٹریک کی چڑھائی صرف نو میٹر پر مجتمل ہے میٹرو بس پروجیکٹ کے حقام خود اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں دسویں میٹر کا سرے سے کئی پر وجود ہی نہیں ہے اس طرح ایم ڈی اے کے شہکار انجینئر نے ساڑھے بارہ کلومیٹر پر مجتمل ٹریک کا ایک میٹر حصہ غیب کر دیا ایک میٹر چڑھائی پر مجتمل یہ ٹریک ساٹھ ہزار سکیر فورٹ سے زیادہ کا ایریا ہے ایک میٹر کم چڑھائی کی وجہ سے مخالف سمت میں آنے والی بسیں ایک دوسرے سے کراس نہیں کر سکتی اس ٹریک کے ایک طرف ڈیک بنیا گیا جبکہ دوسری طرف ڈیک کے لیے مقصود ایریا کو ٹریک میں شامل کر کے کام چلایا جا رہا ہے بتایا جاتا ہے لہول راول پنڈی اسلام آباد بس پروجیکٹ کے ٹریک کی چڑھائی دس میٹر ہے لیکن ملتان میں اس ٹریک کی چڑھائی نو میٹر کیوں کر دی گئی اس کا جواب ناپاید ہے ملوں ہوا ہے میٹرو بس پروجیکٹ کے پانچوں پیکیجز پر کام کرنے والی کنسٹریکشن کمپنیوں کو ادائیگیاں بھی کر دی گئی ہیں تمام کمپنیاں ملتان سے واپس چلی گئی ہیں لیکن آب ٹریک کی کم چڑھائی اس پروجیکٹ کے افتادہ میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے شکریہ جی بہت شکریہ ملک عظم ہمیں تفصیلات سے اگاہ کر رہے ہیں